بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو الخدمت فانڈیشن کے جانب سے بلا سود کرزہ سکیم کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا ہے ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جو بزنس مقاصد کے لیے سود کے بغیر کرزہ لینا چاہتے ہیں ان کے پاس اسو نہری مقام موجود ہے دوستو بزنس مقاصد کے لیے آپ بیس ہزار پیسے لے کر پچتر ہزار پی تک کا فوری کرزہ لے سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کم از کم آپ کو کتنا کرزہ مل سکتا ہے زیادہ زیادہ آپ کتنا کرزہ لے سکتے ہیں کرزے کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کتنے سالوں کے اندر آپ نے کرزے کو واپس کرنا ہوگا یہ ساری تفصیلات سٹیپ بے سٹیپ اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو یہ ایڈونٹائزمنٹ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں چار مارچ کو یعنی تین دن پہلے ہی انہوں نے کافی لوگوں کے درمیان جو ہے کرزہ تقسیم کیا ہے کافی لوگوں کو چیک دیا گیا ہیں بلا سود کرزے کے یہ ان لوگوں کو دیا گیا ہیں جن کے کرزے آرڑی منظور ہو چکے تھے تو دوستو آپ بھی اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں بزنس مقاصد کے لئے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو تفصیلات ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو جو کرزہ جاتے ہیں وہ تین قسم کے انٹروڈوس کروائے گئے ہیں ٹھیکے پہلے یہ کرزہ دیتے تھے پچاس ہزار پیتہ کا اب انہوں نے لیمٹ بڑھا کے اس کو پچتر ہزار پیتہ کر دیا ہے تو تین قسم کے کرزہ جاتے ہیں تینوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ یہ استعمال بزنس لاؤنہ یعنی اگر آپ ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ذاتی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ذاتی کاروبار کے لئے آپ کو بیس ہزار پیسے لے کر پچتر ہزار پیتہ کا کرزہ دیا جائے گا دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے جو کرزہ انٹروڈوس کروایا ہے یہ یتیم بچے ہیں ان کی جو والدہ ہیں جو یتیم بچے ہیں ان کی جو مدر ہیں ان کے لئے یہ کرزہ سکیم ہے اس کی رقم جو ہے بیس ہزار پی سے لکھائے پچھتر ہزار پی تک رکھی گئی ہے اور تیسرے نمبر کے اوپر لیبریشن لون ہے لیبریشن لون کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ نے کسی مالیاتی ادارے سے کسی بینک سے کرزہ لیا ہوا ہے بتاکہ آپ اس کو واپس نہیں کر پا رہے تو آپ جو ہے اس فانڈیشن سے پچاس ہزار پی تک کرزہ لے کر اس مالیاتی ادارے کو کرزہ واپس کر سکتے ہیں جس مالیاتی ادارے سے آپ نے سود کے اوپر کرزہ لیا ہوا اب دوستو ان تینوں کرزوں میں سے کسی ایک کرزہ سکیم میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب دوستو یہ تو آپ کو سمجھ آگی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے پچھتر ہزار پی تک کرزہ جو ہے مل سکتا ہے بزنس مقاصد کے لیے اب دوستو یہاں پہ کچھ نمبرز انہوں نے دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ اپنے سکرین کو اوپر دیکھ سکتے ہیں دو ہزار بائیس میں ان لوگوں نے انیس سو بامن لوگوں کو جو ہے کرزہ فرہم کیا یہ نمبرز کافی زیادہ ہیں انیس سو بامن لوگ جو ہیں انہوں نے کرزہ وصول کیا ہے دو ہزار بائیس کے سال میں تو ابھی دو ہزار تیس جا رہا ہے انہوں نے کرزے کی تقسیم کا آغاظ کر دیا ہے تو اب بھی آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کافی اپنے دوسرے نمبرز Musekara دیئے ہوئے ہیں ان کا جو ریکووری ریٹ ہے وہ 94 فیصد تک ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے آپ دے سکتے ہیں اب دوسرے مین چیز کی طرف آتے ہیں یہاں پہ کچھ ان کے مقاصد ہیں بلا سود کرزہ فرام کرنے کے جیسے کہ یہ آپ کو جو ہے بلا سود کرزہ دیا جاتا ہے اگر آپ نے پچتر ہزار پر کرزہ لیا ہے تو پچتر ہزار ہی آپ نے واپس کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ ایسے کاروبار کے لئے کرزہ لیں اگر آپ کے پاس چھوٹا موٹا کاروبار موجود ہے آپ اس کو سکیل اپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کرزہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے لازمی ہے دوستو کہ اگر آپ واقعہ تنیم مستحق ہیں غریب طبقی سے تعلق رکھنے والے ہیں تو پھر آپ اس میں اپلائی کریں ٹھیک ہے نا اگر آپ ایسا بزنس مین پہلے ہی آپ کے پاس کاروبار موجود ہے آپ کے حالات اچھ ہیں تو پھر آپ اس میں اپلائی نہ کریں کیونکہ یہ جو کرزہ سکیم ہے الخدمت فانڈیشن جو ہے لوگوں سے صدقات زکاة کے پیسے حاصل کرتے ہیں اور وہی پیسے جو ہیں وہ غریب لوگوں کے درمیان تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنا کاروبار سیٹ کر سکیں کاروبار جو ہے اس کو چلا سکیں ٹھیک ہے نا تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ مستحق ہیں تو پھر آپ کرزہ کے لیے اپلائی کریں ادربائیز آپ کرزہ کے لیے اپلائی نہ کریں اس کے بعد دوستو یہاں پہ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ ان کی برانچز کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسا کہ خبر پختوخواہ کے اندر ہریپور کے اندر ان کا دفتر ہے اس کے لیے بٹگرام کے اندر پشاور کے اندر بنیر کے اندر اس کے لیے دیرہ لوئر کے اندر ان کا آفیس موجود ہے اس طریقے کے ساتھ سندھ کے اندر ان کے تمام دفاتر کے یہاں پہ نام دیئے گئے ہیں گل گل بلتستان کے اندر ان کے دفاتر موجود ہے کراچی کے اندر ان کے دفاتر موجود ہیں اور ازاد کشمیر کے اندر میرپور کے اندر بھی ان کا دفتر موجود ہے اس کے بعد سعود پنجاب ہے سینٹرل پنجاب ہے نورت پنجاب ہے پنجاب میں سب سے ان کے دفاتر موجود ہیں تو آپ اپنے قریبے کسی بھی الخیودان فانڈیشن کے دفتر میں جا کے کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دوستو اگر آپ نے اس فونڈیشن کے ساتھ کونٹکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ان کے فون نمبر بھی دیا ہوئے ہیں نیچے دیکھیں تو یہاں پہ ان کا فون نمبر دیا گیا ہے ان کی ہیلپ لین بھی یہاں پہ آپ کو دی گئی ہے آپ ان کے ساتھ کونٹکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے دیکھیں تو ان کی ای میل بھی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ ای میل کے ذریعے بھی ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتے چلوں الخدمت فونڈیشن جو ہے یہ ایک بہت پرانا ادارہ ہے جو پاکستان کے لاکھوں لوگوں کی مدد کر رہے تو اگر آپ واقعہ تینی اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہوا ہے آپ صدقات زکاة اللہ کرامے دیتے ہیں تو آپ اس فونڈیشن کو ڈونیشن بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کسی ادارے کو ڈونیشن دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے الخدمت فونڈیشن بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق ان کو ڈونیشن دے سکتے ہیں دس ہزار پچاس ہزار دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ جتنے چاہیں آپ اس فونڈیشن کو پیسے دے سکتے ہیں تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں اگر آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو تو سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے ڈونیشن نام کے پر کلی کرنا ہے اوپر دیکھیں آپ کو ریڈ کلر کا اپشن نظر آ رہا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ آن لین جو ہے ان کے جو بینک اکونٹ ہے اس میں ٹرانسپر کر سکتے ہیں آپ اپنی حیثیت کے مطابق ہیں اب یہاں پہ ایک چیز دوست میں آپ کو بتاتا ہے چلوں ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے جو بھی دوست کرزہ لینا چاہتا ہے اس کا ایک پروسس ہوتا ہے پروسس کیا ہوتا ہے جب آپ کرزے کے لئے اپلائی کریں گے تو اگر آپ واقعہ تنی مستحق ہوں گے تو آپ کی ایک پروفائل بنا دی جائے گی پروفائل کیسے بنا دی جائے گی جیسے کہ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ اس طرح کی ایک پروفائل ہوگی اس کے اندر آپ کا نام اور کس کام کے لئے آپ کو کرزہ چاہیے وہ چیز یہاں پہ لکھی ہوگی اور کتنا کرزہ آپ کو چاہیے وہ لکھی ہوگی تو جو لوگ بھی الخدمت فونڈیشن کے ساتھ منسلک ہیں وہ آپ کی تفصیل کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اڈونیشن دیں گے تو جیسے ہی اڈونیشن ان تک پہنچے گی الخدمت فونڈیشن کے پاس تو وہ آپ کو فرام کر دی جائے گی اور آپ کی پروفائل ان کی ویب سیٹ سے ہٹا دی جائے گی تو یہ ان کے ایک پروسس ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے جیسے کہ اخوت فونڈیشن آپ ان کی ویب سیٹ کے اوپر جائیں گے تو وہاں پہ بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے تو اسی سیم طریقہ کار سے یہ بھی کام کرتے ہیں تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کونٹرٹ کر سکتے ہیں فون نمبر وغیرہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں دوستہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں